بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو ایہ کنستین ایویلویشن آب مال نرشت چائلڈ مطلب آپ اگر پیرز کے اندر اوپیڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں آتی ہے کہتی ہے ڈاکٹسا میرا بچہ تو کچھ کھاندہ ہی نہیں ہے عمومن یہ پاکستانی مائے ہیں نا ان کی مجھے سائیکی سمجھ نہیں آتی کھا کھا کے بچہ پھٹا ہوتا ہے اس کی ایچ بی بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن کہتی ہے اندر اکٹسا کچھ لگ دائی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں کرنا مال نرشت چائلڈ کے لیے کچھ کرائیٹیریاز ہیں ایک تو ہم نے کلاسیفکیشن لاسٹ ویڈیو میں گومنز کلاسیفکیشن ہاورڈ یا بوسٹن کلاسیفکیشن واتر فلو کلاسیفکیشن ویلکم کلاسیفکیشن اور پھر جنرل کلاسیفکیشن جس کے اندر میڈ آرم ہم نے دیکھا پھر وہ سٹپ دیکھی اور پھر سکین فولڈ ہم نے دیکھا جس کے اندر ہم ہر پینڈن کیلپر جو ہے نا وہ یوز کر رہے تھے جس نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے وہ دیکھ کیا ہے پھر آپ کو یہ سمجھ جائے گی اچھا اب کس طرح ایویلوئیٹ کرتے ہیں آپ نے ہسٹی تو لی ہوگی اگر پیڈز کا وارڈ آپ کا فائنل ائر میں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی اچھی سی ہسٹی لینی ہے ٹھیک ہے اب ہسٹی کس سے لیں گے اگر تو بچہ بول سکتا ہے بتا سکتا ہے تو وہ اس کے لئے ورنہ اس کی ماں سے جو لینی ہے جو اس کے ساتھ آیا ہوا ہے اٹینڈنٹ اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہسٹی کے اندر آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہے ایک اس بچے کی ایج آپ نے پوچھ لینی ہے اس سے آپ کو پھر اس کی ڈائیٹ کے بارے میں پوچھ لینا کیا یہ ٹھیک کھا پی رہا ہے پھر آپ نے اس کی بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں پوچھ لینا ہے کہ وہ کیا آپ کا دودھ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ماں سے ٹھیک ہے اگر تو وہ چھ ماہ پہ جا رہا ہے تو اس کی ویننگ کے بارے میں پوچھ لیں کیا وہ نرم گزا کھانا شروع کر دی ہے اس نے سری لیک ٹھیک ہے پھر آپ اس کی سنکنگ آف آئیز جو ہے نا وہ اس کی سارے کی ساری دیکھ لیں آنکھوں جو ہے نا وہ بولتی ہیں بس آپ کو سننا آنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو ٹھیک ہے آنکھیں چیک چیک کے بتاتی ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے ٹریٹ کرو ٹھیک ہے پھر بچہ کیا ایریٹیبل ہے یا کیا ہے تو ایریٹیبلٹی بھی ایک بڑی نشانی ہے مال نرس چائلڈ کی پھر آپ اس کے اندر وومٹنگ اور ڈائریا جو ہے نا وہ بھی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو کھائے کا وہ نکال دے گا تو اس کے مطلب ہے کہ اس کو کھانے میں مسئلہ نہیں ہے نکالنے میں اس کو زیادہ مسئلہ آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ٹھیک ہے پھر آپ اس کا جو لاش یورن پاس کر رہا ہے تو یورن کے اندر اس کو کسی کی سبگی مکچوریشن ہو گیا مطلب آپ پوچھنا کے پشاپ کرتے ہوئے رو تو نہیں را یو ٹی آئی کو ہم نے رول آؤٹ کر رہا ہے پھر اس کا جو برث کے اوپر ویڈ تھا وہ آپ کا کیا یہ پیدائش کے وقت اس کا ڈاکٹروں کیا کہا تھا کہ اس کا وزن ٹھیک تھا یا کم ہے یہ وہ سارے کی ساری ایویلویشن کر لینے پھر آپ نے اس کے مائل سٹون کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا اس نے نیک ہولڈنگ ٹھیک جو ہے نا ہولڈ کرنا شروع کہتی تھی ٹھیک ہے کیا یہ دوسرے بچوں سے اس کی آپ کو لگنے دیو نہیں راکھے ڈیلے کر رو تھا باقی بچے جو بھاگ دو رہے ہیں یہ بھی ویسی کا ویسی بیٹھا ہوا ہے یہ تو نہیں ہے پھر آپ نے اس کا ای پی آئی شیڈول کے بطابق امیونیزیشن سٹیٹس جو ہے نا پتا کرنا بہت سے لوگ جانا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو فیملی میں ہے ہی نہیں کہ ویکسین کروانی ہے جیلی سیٹیفکیٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں میں بلیو می پچھلے دنوں ایک آدمی سے ملا ریلیٹیو ہی یوں کہہ لے گے تھے وہ عمرہ شریف کھر کے آئے میں مبارک دیئے ہوتے میں نے کہا آپ نے ویکسینیشن کا میں شیڈول پوچھنے لگا میں نے آمیں کمیونیٹی میڈیسن میرے دین میں تھی تھوڑی سی کچھ پیڈز چال لیتی میں نے کہا آپ نے ویکسینیشن کیلئے کیا کیا کروایا میں کہا کنفرم تو کروں کیا واقعی لگاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ویکسینیشن تو کروائی نہیں ہے میں نے کہا پھر آپ کو کس طرح جانے جو ساری دنیا لگوا رہی ہے گردن توڑ بخار اور وہ سارے یالو پیور اور اس کے لیے تو وہ مطلب بس ہر ایک کی جو اپنی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ہوگیا ہسٹری کے اندر جو جو چیزیں آپ نے پوچھنی پھر آپ نے ایویلوئیٹ کرنے کے لیے اس کی اگزیمینیشن کرنی ہے فیزیکل اگزیمینیشن کی یہاں میں ہیڈنگ دے رہا ہوں یہ نمبر ون سٹیپ ہو گیا نمبر دو سٹیپ میں ہمارے پاس اس کی جتنی بھی فیزیکل اگزیمینیشن ہے مطلب آپ اگر ہسٹری لینے میں اچھے ہیں اور آپ نے اگزیمینیشن چاروں کر لی ہیں آپ نے وارٹس دیا ہے اس کا تو آپ ایزیلی کر لیں فیزیکل اگزیمینیشن میں اس کا آپ جو ہے نا آتے ساتھ ہی جو نا ویٹ کر لیں گے اس کی آپ نے ہائٹ ماب لینی ہے ویٹ ہائٹ پھر آپ نے دیکھنا ہے ایڈیما تو رول آؤٹ کاشی کار اور میریسمس ٹھیک ہے جو میریسمس ہے اس میں بالکل مڑا ہوا ہوتا ہے میں نے یوں یاد کیا ہوتا ہے مطلب ہر چیز سوکی ہوتی ہے جبکہ کاشی کار میں ایڈیما ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے جی لیور ٹینڈرنیس اور جانڈرس اس کی اندر جب آپ اس کی ابڈومن اگزیمینیشن جی آئیٹی کریں گے تو اس کے اندر آپ لیور کی ٹینڈرنیس پوچھ لینی ہے اور اس کی اگزیمن کر کے جو ہے نا وہ انسپیکشن پالپیشن پرکشن ٹھیک ہے جانڈرس کو جو ہے نا وہ آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے پھر ابڈومنل ڈسٹینشن اور ابڈومنل سپلیش کسی قسم کا اس کے اوپر سکار ماغ گیا ٹھیک ہے ابڈومن کی جو ہے نا وہ ڈسٹینشن حد سے زیادہ تو نہیں پھولا ہوا وہ آپ سارے کا سارا دیکھ لیں گے پھر آپ نے دیکھنا کہ آیا کہ وہ پیلر تو نہیں ہے کیا وہ انیمک تو نہیں ہے مائنڈ رکھتی ہیں میرا بچہ تو پیلا ہویا لیکن ایکچول میں وہ بس ایمون کی یہ ایک نا سائیکی بنی ہوئی ہے جو انہوں نے بتانی دیا ٹھیک ہے پیلرنیس آپ نے دیکھ لینا نہیں ہے پھر آپ نے اس کے اندر سائن آپ سرکولیٹری کولیپس کوئی سینٹرل سائن نوسیز وغیرہ کہ آپ کو سائنیس بچہ نیلا تو نہیں ہو رہا یہ سارے کے سارے سرکولیٹری کولیپس کے بارے میں دیکھ لیں گے پھر آپ نے اس کی تھرست جو ہے نا پیاس کتنی کو اس کو لگ رہی ہے کیا یہ ٹھیک پانی پی رہا ہے ٹھیک ہے ممم کر کے پانی مانگتے ہیں نا بچے امومن ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کا باڈی ٹمپریچر دیکھنا ہے کیا باقی بچوں کے نسبت اس کا باڈی ٹمپریچر تیز ہے کم ہے آئیز کے اندر دیکھنے نہ کہ اس کو کہیں بھی کارنیل السریشن تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ کارنیل السریشن ہمیں رہے پاس ڈیپینڈ کرتی ہے جن کے بچے کو وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے اندر کارنیل السریشن ہوتی ہے ارلی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے پھر سکن کے اندر کوئی انفیکشن یا پرپورا آپ کو مل جائے تو وہ بھی آپ نے اس کے اندر رول آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی انفیکشن یا پرپورا جانا وہ آپ نے اس کے اندر دیکھ لینا ہے پھر ہمارے پاس رسپیریٹری ریٹ اور ٹائپ آف رسپیریشن جس کے اندر نمونیاں اور ہارٹ فیلیر کے سائن ہے وہ آپ نے مطلب رسپیریٹری ریٹ اس کو ٹیکیپنیاں تو نہیں ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے فیزیکل اگزیمنیشن اور یہ پوچھتی ہیں عمومن آپ اس پر میں بیٹھیں بیٹھا آپ کے پاس بچہ یا فیزیکل اگزیمنیشن میں کیا کے چیک کرو وہ ویٹ اور ہائٹ بٹھا کے چوب کر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اے ٹو زی بتا رہی ہیں آنکھوں سے چروع کر کے پاؤنگ کی نوکتہ جو ہے نا آپ نے جانا درمیان میں آپ کا لیور آگیا جی آئی ٹی آگیا دل آگیا ابڈومن آگیا ٹھیک ہے اور اس کی پیاس آگیا اس کا تیمبریچر آگیا وہ ساری آپ نے بتا دینی اس کی نا آگیا اب ایسے بچے کو مال نرش بچے کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مال نرش تو آپ کہیں گے کہ میں یار اس کے ٹیسٹ کروانا چاہ رہا ہوں مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اس نے بریس فیڈنگ بھی نہیں کھا رہا سبیننگ بھی نہیں کھا رہا یہ ٹیسٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بہت سے کوئیسٹن جو ہے مال نیوٹریشن کے ہیں اور اس کے علاوہ انفیکشن کے جو کوئیسٹن ہے ان کے اندر آپ کو یہ حیل کر دے گا تو انویسٹیگیشن کے اندر میری جانا آپ نے ایک تو بلڈ گلوکوز کروا لینا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا جتنا بھی گلوکوز کا سٹیٹس ہے کیا وہ ہائپوگلائسیمیا تو نہیں ہے یا ہائپوگلائسیمیا ماں کی ہسٹی آپ لیں گے اس کے اندر کہ ماں ڈائیبیٹک تو نہیں تھی ٹھیک ہے تو وہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہیں وہ بچہ جو ہے نا وہ میکروسومیا کے شکار تو نہیں یہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں پھر بلڈ گلوکوز چیک کر لیں گے ہائپوگلائسیمیا بلڈ سمیر آپ کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس کوئی اس کا ملیریل پیراسائٹ تو نہیں ہے جس کے اندر اس کی آر بی سیز بریک ناؤن ہو رہی ہے وہ انیمیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی اس علاقے سے آیا ہے جہاں سے آپ کرتے ہیں نا ہسٹری کے اندر کے نیم ایج سیکس جنڈر ریزیڈنس کہاں کیا تو آپ کو کبھی کبھار وہ اس علاقے کا پتا ہوتا ہے خبروں میں سنا ہوتا ہے یار وہاں پر ڈنگی بہت پھیلا ہوگا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ریشن ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ایچ بی یا پیکٹ سیل والیم جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی انیمیا کو رول آؤٹ کرنے کے لئے پھر آپ نے یورن کلچر اگر آپ کو یوٹی آئی کا وہ کہتی کہ بشاپ کرتے ہوئے وہ روتا وہ ہوتا ہے تو یورن کلچر آپ اس کے ساتھ کروا لیں گے ٹھیک ہے اور ایگزیمینیشن کر لیں گے اس کی یوٹی آئی کے لئے جتنی بھی ہمارے پاس ہیں پھر اس کو کہیں گے کہ اس کا نا فیسیز کا میں کلچر کروں گے فیسیز کے اندر ہم فیسیز کا کلچر کروائیں گے اس کے اندر آپ کو ایگزیمینیشن سارے کی ساری آ جائے گی جتنی بھی اور اواز آپ کو فیسیز کے اندر ملے گے کوئی سسٹ ملے تو وہ آپ اس کے اندر کر لیں گے پھر آپ اگر اس کو سانس کا مسئلہ آ رہا تو چیسٹ ایکس ری آپ جو ہے اس کا کروا سکتنی سکین ٹیسٹ آپ اگر اس کو ایک گھر میں کسی کو پہلے بھی ٹی بی ہے اس کی ماں باپ زیادہ زیادہ کو ٹی بی ہے اور وہ وہیں ان کے پاس کھیلتا رہتا ہے تو ٹی بی کے لئے آپ سکین ٹیسٹ کروا لیں جسے پی پی ڈی سکین ٹیسٹ اس طرح آپ کسی بھی مال نرشی بچے کو رول آٹ کر سکتے ہیں ہوفیلی یہ ایک ایمپورنٹ تھا نیکش ہماریٹا بھی میری سمس کا وہ اگلی ویڈیو سے میں سٹارٹ کروں گا یہ کیونکہ ایمپورنٹ تھا کیونکہ جن لوگوں نے ہسٹی اچھی نہیں اگر آپ لیں گے تو آپ کا اگزامینیشن اب یہ والا اس کو نا سکرین چارڈ لے لو بہت سے آپ کے پیڈز کے میڈیسن کی اس کے اندر وہ حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ کہتے ہیں آپ کیا انویسٹیگیشن کیا کرویں گے اگزامینیشن پر آپ جنرل انویسٹیگیشن جی پی ای اس کے اندر سارا لکھ سکتے ہیں اور سپیسیفک انویسٹیگیشن میں پھر یہ چیزیں ساری آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے باقی اس کی ہسٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں اور انویسٹیگیشن بہت امپورٹنیس کو آپ نے یاد ہے that's all about thank you so much ابھی میری سمس ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ اور کاشی کار جو ہے نا وہ بین بک کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو ملپ کروا انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک نیکس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گا محال نوری ہے یہ جو میں نہیں کریے اپنے لوگ you can ask me thank you so much اللہ حافظ